کہا تھا کہ ان کے لیے ہم دوائی کا انتظام کر دیں گے خیر وہ نہیں کیا ابھی میں ان سے وہ پوچھوں گا لیکن ہم کر کے آ رہے ہیں یہ ایک کینسر ٹریٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے جو ایک ڈرگ بینیو فیکچر کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہم کر دیں جو جب اس کا پی سی وان ختم ہوا تو یہ انسٹرکشن میں نے دی جو آئی ہوپ کہ ابھی دپارٹمنٹ جل سے جلد کر دے گی کہ ابھی تک یہ سہولت صرف پشاور میں اویلبل تھی اور صرف یہ ایچ ایم سی میں اویلبل تھی تو یہ تو ناجائز ہے کہ ہم یہ سہولت جو ہے وہ پورے صوبے میں صرف ایک جگہ پہ کریں تو میں نے انسٹرکشن یہ دی تھی کہ اس پی سی وان کو ریوائز کر دیں تاکہ کم سے کم صوبے کے چاروں ریجنز میں پشاور میں سوات میں ایپٹ آباد میں اور ساؤت میں یا بنو میں یا ڈی آئی خان میں جو ہے وہ یہ کینسر کی دوائی کا انتظام ہو جائے تو اس میں ایک دو ہفتے لگیں گے کہ وہ جو ہے وہ وہ اور اس کو پھر ہم صحت کارڈ کے ساتھ انٹیگریٹ کریں کیونکہ سوائے کچھ عدویات کی کینسر ٹریٹمنٹ صحت کارڈ میں بھی ہوتی ہے تو اگر یہ ہم انٹیگریٹ کر دیں تو ہم تمام صوبے کے لوگوں کو جو ہے وہ میسر وہ کر سکیں گے لیکن مجھے حیرت یہ ہوئی کہ یہ جو جرنلس تھے انہوں نے آج ایک ٹویٹ بھی لائک کیا تھا کہ کسی پیپل پارٹی پیپل پارٹی کے اکاؤنٹ سے لکھا گیا تھا کہ اس کا مطلب کہ سندھ کا سسٹم کے پی کے سسٹم سے اچھا ہے جبکہ مجھے کل انہوں نے فون کر کے کہا کہ وہ پشاور آئے اس لیے رہے ہیں کہ سندھ نے یہ پروگرام آج سے کوئی سال دو سال پہلے ختم کیا اور اس کی وجہ سے ان کو یہاں آکے اپنے صوبے میں یہ دوائی لینی پڑتی ہے اس کے باوجود کہ بڑا کلیر ہے آپ ان کا اکاؤنٹ دیکھ لیں مجھے لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑے انٹی پی ٹی آئی جرنلسٹ ہیں میں نے ان کو کہا کہ یہ کینسر سروائیور ہے اور کوئی بھی کینسر سروائیور یا کوئی بھی کینسر پیشنٹ ہمارا کام ان کی پولیٹیکل افیلییشنز یا ان کی جرنلسٹک جو مائنڈ ہے اس کو دیکھنا نہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے مجھے افسوس ہوا ہے کہ ان کو روک کے بھی ہم ان کو وہ دوائی نہیں دے سکے لیکن یہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک دو ہفتے میں اس پروگرام کو پورے صوبے میں ایکسپینڈ کر دیں یہ میں نے ان کو بھی ایکسپینڈ کیا تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا لیکن یہ ایک اور بات کو بھی ثابت کرتا ہے اور وہ بات کیا ہے کہ جو بھی لوگ صحت کارڈ کو جو ہے تنقید کا باعث بناتے ہیں میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ دیکھیں اب عابد جمیل صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ وہ اپر میڈل کلاس کو بلونگ کرتے ہیں لیکن اوویسلی وہ جو ان کو جو خیبر پختونکواہ کی حکومت ڈیڑھ لاکھ روپے مہینے کی دوائی دیتی رہی ہوگی سالوں پہ یعنی اٹھارہ بیس لاکھ روپے کی دوائی جو ہے وہ دیتی رہی ہوگی وہ تو اپر میڈل کلاس بھی نہیں افورڈ کر سکتا اس لیے تو ہمیں یہ ہیلتھ انشورنس یونیورسل بنانا تھا اس لیے اس کو ہم اور بھی بہتر بنائیں گے کیونکہ یاد رکھیں کہ سوائے ٹاپ پوائنٹ ون پرسنٹ لوگوں کے پاکستان میں کرٹیکل ہیلتھ کیر کی کاسٹس کوئی برداشت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک آدھ مسئلے آئیں گے لیکن اگر ان کے خیال میں اس وجہ سے کہ ہم چالیس ملین لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دن کے سپورٹ نہ دینے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے مجھے فخر ہے کہ کراچی سے لوگ پشاور آتے ہیں دوائی لینے کے لیے اور ہمارے ہیلتھ سرویسز لینے کے